محترم و معزز سامعین غیور نوجوانو پردانشین ماہو بہنو نیز دیگر سامعین و سامعات یقینا یہ حق طلفی کی بات ہوگی کہ ماہوں کا تذکرہ ہو اور والد کو بھلا دیا جائے اکثر مقامات پر تقرباً نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ بلکھی قرآن و حدیث میں جو دلائل آئے ہیں اس میں ماں باپ دونوں مشترد ہیں کہیں نہ کہیں معاشرے میں ایک طرف ماہوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف باپ کا حق بھلا بھی آجاتا ہے جو ہنگ پلفی ہے اس مناسبت سے ناجیز کی یہ تمنہ ہوئی کہ کیوں نہ باپ کا مقام بیان کیا جائے آج کے اس خطبہ جمعہ درچے اور مرتبے کی بات اگر ہم دیکھیں اور مرتبے کی بات کریں تو یقینا ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ باپ کچھ رہا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خطور میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق دار کس کے ساتھ سب سے زیادہ میں نے کیا کرو اچھائیاں کرو بلائی سے پیشاؤں کہا ماں امک قلص امم سب سے زیادہ میرے حسن سب سے زیادہ دنیا کے اندر خطور میں صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد کسی بات ہے مانے تو اولاد کسی بات ہے مانے تو اولاد کسی بات مانے اور کسی احساس کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رحم و قرم اور محبت کا باہر ملا ہو تو بیشت ماں اس کی زیادہ خدا ہے بات کے مقابی ہیں لیکن اگر دھریلو رحمور اور دیگر ذیمہ داریوں کا معاملہ ہو تو بات اس کا زیادہ حملہ ہے کیونکہ ماں اور عورت اور عورت نقصدقہ میں ہوتی ہے اموروں معاقیات یا ذیمہ داریوں کے مقابی بات کی اس پر حقیرت بات میں سوچ سکتا ہے بات میں سوچ سکتی ہے اس لیے یہاں معاقیات اور ذیمہ داریوں کے مقابی ہیں اگر بات ماننے کی بات آئے تو بات کی بات کو مانا جائے جا ماں کی بات کو نہیں مانا جائے سمجھ رائے گا اللہ ہاں برنا میں کی رسا باتی بات کی رسا باتی پر بستک دے سمجھ اس میں بات بات کی رسا باتی اس نے امنی دوئے پر ماؤں تک کریں وقت پر خمسان تک ماند پارک کتا ہے جایسا پارک کتا ہے جایسا یہاں اللہ لے اس باپ نانے والے غرور جایسا ہے جایسا کہ وہاں لیاں کا عورت درد باپ نارد اللہ تعالید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے عالمین کہتو اللہ فرمانو اپنے بابا دونوں کا اس کے لئے اللہ ورحالی جنت کو حراؤ کر کے دانواز بھی ہوتا ہے اللہ نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کو بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ربی ہوگے اس کا برگسی میں ہے محسوس اس کے لئے اپنے بابا دونوں کا فرمانو ماتے کہا کہ اللہ کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر بہن سکر کیا ہوگا موسیقی یعنی اگر چائنیں گے ہوں کہ آپ کا رمات بے گا رکھے آپ کا رمات کے نافی اید تو پھر بات کو بھی اید کرنا پڑے گا بات کا رمات بہت نافذہ دے ہیں بات چکی جہا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں لاکہ نحنہاں تو نہیں بات کی رسائن کی اس کا پر رسائن کی اس میں بات کی بات کا حرمان کرنیا ہے بات کی بات ہے اس میں بات چاکی تک یعنی مابا اندراس کے راتی ہے تو پھر اللہ آزے ہوگا بلدنا اللہ اسے ضرور کی بردان کتنا منابا مسئلہ ہو جو ادھار کو ائستان دیار اعلان ان کے قال جائے تو اسے بابا اس سے رات ہو اللہ اس سے رات ہو اسے رات ہو اس کو بات کرنے کے لئے صریعہ آنا ہو اس کو جلگت میں ناسی کرنے کے لئے صریعہ آنا ہو اس کی طرح نقصہ در حال کی جائے دیں گا اللہ کی اگر اتاف ہمنا کمنا چاہتے ہیں تو بات کریں مجھے اسے پچھلے کونے میں نے آسکہ مجھے کیا کہ اللہ کی خواہی مجھے 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 ہی خواہی اللہ کی کہہ مجھے 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 گیسے کیا ہے کہ کہ وہ بات ہو جا رہی ہے سلیت کی سلسلت ہے لیکن اگر جائے کام کرنے کا پاس بیٹے کو یقینی کو ہمز لے رہے تو ماندہ اس کے لئے لازم ہے جس کا ہمز کتاب شتر شکر صفحاتیم نہ ہو اگر نئی مانتا تو آپ ناران سے حرمانی ہو رہے تو سنتو اچھا کہنا حرمانی ہو رہے اللہ تعریف عزی محمد رسول اللہ سلام اللہ عزید وآلہ وسلم کی بیعت ہے شہت سبب تریب وطریب کو حالا پاس سبب کاری بار راپو بھی جائے سبب جائے امار شکل اللہ کی مارسیتی بار اللہ ان کی آегا ہے اور اللہ سے commands فرمائیں جہاں کßerس دل مطلب ہے اس سے چھئے پوک مروب ہے اللہ صلح اللہ کا بھیiele میں بکنی پہتے ہیں بھی اللہ急یر مطلب ہے رب کی نٹ کر سیٹھے پہلے موسیقی 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 روحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باب جنگل کے سریم دروازہ ہے اور جنگل میں چل جاؤ تو جنچل دروازہ سما رکھ لے گا دروازہ میں قولے گا کہ جنگل میں نافراہ میں ہوگا ہے باب کا محابہ جاہیتی صلی اللہ علیہ وسلم نے باید کیا ہوگا باب تو فرما تباہے کی میٹے کے لئے بندران کا قرآن کرے تو اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کردی سہو تکلیب و ترخیر دیوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دیواز ملے گی اور اس کے لئے دوسری حادثی کتابوں میں یہ دیواز آپ کو بھی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظرہ پر کس کے طرح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پیسے دعا یہ دعا نہیں کرتا دعوت الوالے لیوانا دیو باب کی دعا بچے سے ہم اپنے در دل کرتا کے بچے کے ملے گا دعوت الوالی لیوانا دیو باب کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کو اپنے اولاد کے لئے دعا کرتا اللہ رب نے آردیو اس کی دعا کو قبول کردی اچھا بہت سکتا ہو باتا ہے بہت سکتا جاؤ بہت سکتا جاؤ بہت سکتا جاؤ مابا آپ کا حق و تیسیر دعا ہو صرف ایک ناؤسر ہے مویانا در کی مابا آپ کو حمد دعا ہو الله کی رب grandmother صلتہ علیہ وآلہ وآلہب صلتہ علیہ وآلہ صلوات کے ربہ حزیز صلح مسلم شرک فر بہت سکتا لا یاد جلوتں ماری کوئی من لیکار باب فرح بدہ fase صلتہ ب موسیقی 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 اللہ تعالیٰؑ لگے اللہ تعالیٰؑ لہما دے جو بات کو دائی ہو یہاں رکھنا بچوں کی پیدایش پہ نسبت باپ کی پرف کی گا یہ باپ کی پرف نہیں کیا یہ بھی ایک مقام اللہ تعالیٰؑ میں جو باپ کو دیا ہو کیونکہ اب بچوں کا سمتہ دیا ہے اللہ تعالیٰؑ کہ میرے پاس شکار سے کر کے بند آیا اللہ تعالیٰؑ لگے سکتا ہے میرے پاس ماں میں میرا باپ اسے حضر نہ چاہتا ہے اسے لے نہ چاہتا ہے موسیقی 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 بھائیو یہ گذریہ چھوڑو کہ اپنے دولت میں سے اگر ماں بات پر خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا نیل دار بلا ربی کا وعدہ ہے تو اپنے ماں بات پر خرچ کر کے دیکھ تو صحیح اپنے استداروں میں اپنے دولت بات کر دیکھ تو صحیح میں تیرے اس سمجھ تک بھی نہیں ڈالوں گا اس میں اور زیادہ فراخی پیدا کر دوں گا اور زیادہ پرشادہ کر دوں گا اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ فرمودات سے دومنے آپ کے سامنے رکھتا اگر ماں بات کا انتقال ہو گیا و آخری بات اگر ماں بات کا انتقال ہو گیا تو آخر کے بے رحاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کے درجے بلند رکھتا ہے یہاں اس روایت سے پتا کلتا ہے اگر کسی کا بات سنگتی ہے تو درجے بلند ہوں گے اللہ اجلے ہم رسی کسی کے بات جہنمت ہے اگر جہنمت نہیں ہے بھی فرق تو ان کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کے عذاب میں کمی کرے گا اور ممکن اللہ تعالیٰ نکال دے کیونکہ اس کے پائے اس کے پرنہ تعالیٰ نیچے سے اوپر کرتا رہے گا تو موکے میں نکل بھی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ماں بات ان صلی اللہ سے رکھتا ہوگے ہو سکتا ہمارے کسی بھائی کے اندر یہ طرف پیدا ہو رہی ہے ان کے زندگی میں ان کے حمل نہیں کر جاتا تو اب ہم کیا کریں تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ کے لئے زیادہ سے بواہ کرو ممکن ہے آپ کی غلط کریں اگر جسی اگر جسی اکر والا اگر جسی اپنے کیا کرنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ماف کرتے ان کے دلات کو بھی ملن کرے چنانچہ اللہ کے ربیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا حضرت بہوہرین رضی اللہ ربیہ حدیث ہیں کہتے ہیں اگر جسی اگر جسی اگر جسی یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے درجے کو آلیاں بلند کر دیا ہوا ہے تم نے جو اولاد دنیا کے اندر اپنے پیچھے چھوڑیے اس اولاد نے آ جاتھ اٹھا کہ مجھ سے تمہارے لئے دعا کیا تمہیں یاد کیا اس لئے میں نے تمہارے درجے کو بلند کر دیا ہوا ہے تو اس دنیا کے اندر اگر اولاد زندہ اماعباد چلے گئے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتے ہیں کہ ان کے لئے زیادہ دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین ان کے درجے میں بلندی عطا فرمائے گا اور ممکن ہے ہم نے اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچا تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہم کو معاف بھی فرما دے کیونکہ توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے ممکن اللہ تعالی اس کو بھی معاف فرما دے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہم نے کتاب سنت کے حوالے سے جو باتیں تمام سامعین و سامعات کے سامنے رکھی ہوئی ہے مولا کریم تو سب سے پہلے اس پر مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بالخصوص نئی جنریشن کو جو آج اپنے اپنے طاقت کے نشے میں ماباپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے اپنے ماباپ کو قیروں کا دور سمجھتی ہے اللہ اسے اتنامہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ انکموں کو اپنے ماباپ کے مقام کو پہچان سے پکہنے اللہ اتنامہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہر آرمین ہمارے زنوں میں ماباپ کے مقام پیدہ کردے ہمارے زنوں میں ماباپ کے محبت پیدہ کردے ہمارے چیم تھی ماباپ الدنیا کے اندر بھی بحالتی حیات ہیں اللہ ر beaucoup علامن انکہ انکہ اعافیت جاہ اللہ بیمان ہے انکہ بیمانی بیمانی ہفترض焦ل اِنکہ اقول ... انہماری اخو کی خنلم بنی ہم انہیں دیکھیں تو خسان آئے ان کو دیکھیں تو ہمیں PCار آئے الہِ علمین ان کے عمر میں اضافہ اتخاہ فرما الہِ 삼هم اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں چند بھائیوں کے ماباك اس دنیا سے رفقدس ہو چکے ہیں ان کے خطاوں کو درگزر فرما اگر وہ تیرے دامنِ رحمت میں ہیں تو اللہ ان کے فرجات کو برند فرما دے اور اگر تیرے ختم میں ہیں اگر وہ تیرے عذاب میں مفتلا ہے تو ان کو عذاب سے شفکارہ دے کر سمید اللہ و اپنی نامل رحمت میں سمید لیسے و ما علینا اللہ الا قرآن المبین بارک اللہ اولانا و لکن فالقرآن العدین و نفعانا بل یا حدیبر اللہ یا تذکر الحكیم انہم جعالا دواغن قرد و ملكم بل رو 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 رحیم الحمد للہ اللہ الگی هبالانی هادا ما كلا لنهدد یلولا این هبانا اللہ اما بعد ف این خیر الہبیس حتاب اللہ و خیر الہبی هبی محمد سلاللہ علیہ وسلم وشر نمور محدثات وانا كل محدثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انداللہ وملائکتہ ورسلوا لعنم يا ایوہ الذین آمن ورسلوا علیم سلموا تسليما اللہ ورسل على محمد وعنی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انتا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انتا حمید مجید اللہ من صلمنت لدین محمد سلات لما وضعنا من نمامين وارزل من خزل دین محمد سلات لما لا تجعلنا من نمامين عباد الله رحمكم الله اِنَّ اللَّهُ عَبْرُ بِلْأَبْلِمَ الْإِحْسَارِ بَيْتَعِبِ الْقُرْبَى وَعَلْمَانِ الْفَحْسَارِ بَالْمُنْ كَرِمَ الْبَطِيرِ جَعْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ وَلَذِكُرُ اللَّهُ يَكْبَرُ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ